سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش سینٹر سے تو آج جو ہماری ایکسوسائز ہے وہ ایکسوسائز نمبر 3 اور جو یونٹ ہے وہ ہے 6.1 اور جو یہ چیپٹر ہے وہ ہے دہ رول آف وومن ان پاکستان کیریشن دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں جو ہے آپ کو اس ایکسوسائز میں جو ہے آپ کو فندہ بلینکس دی گئی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ فندہ بلینکس کو جو ہے وہ سالف کرنا ہے تو سٹوڈنٹ ایکسوسائز شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ میں ایکسوسائز نمبر 1 اور 2 پر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور چیپٹر پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے یہ ایکسوسائز اور یہ سب کچھ سمجھایا ہے تاکہ آپ کو رٹے نہ ماننا پڑے اور آپ جو ہے صرف سمجھ کے جو ہے وہ سب کچھ یاد کر لیں کیونکہ اگر آپ ہمارے لیکچر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوں گا کہ ہم آپ کو جو ہے پورا ایکسپلین کرتے ہیں جس سے آپ کو کچھ یاد نہ کرنا پڑے بلکہ آپ کی لینگویج اسکل جو ہے وہ اتنی اچھی ہو جائے کہ آپ خود بھی جو ہے انگلیش میں لکھ سکیں اور بات کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ اگر آپ نے وہ پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا تمام ویڈیوز تو سٹوڈنٹ ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اور اگر ہمارے کوچنگ سے مطالق کانٹیک کرنا چاہیے کسی اور مطالق تو کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا تو چلے انسٹریکشن پڑھ دیتے ہیں اور ایکسرسائز کو شروع کرتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ ایکسرسائز کی جو انسٹریکشن دی بھی ہے وہ یہ دی بھی ہے کہ دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لفظ استعمال کرنے ہیں جو کہ آپ کو ایکسرسائز نمبر ٹو میں دیئے وجہے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ان ورڈ کے علاوہ اور کوئی ورڈ استعمال نہیں کرنے ہیں اور آپ صرف ان ورڈوں کو ایک ہی بار استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے انسپائرٹ کا ورڈ ایک بار استعمال کر لے تو دوبارہ کسی اور بلینگ میں بھی استعمال کر لیں گے بلکہ نہیں صرف ایک ورڈ کو ایک ہی بار استعمال کیجئے گا اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر نوٹ بک میں لکھنا ہے یہ تمام ایکسرسائز کو یعنی ایکسرسائز بہت امپورٹن ہے پیپرو میں آئے گی اور پہلی والی جو بلینگ ہے وہ ایکسرسائز کے طور پر حل کر کے دے دی گئے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کیسے کرنا ہے تو ورڈ صرف وہی استعمال کیجئے گا جو ایکسرسائز نمبر ٹو میں ہے اس کے علاوہ کوئی ورڈ استعمال نہیں ہوں گے تو چلیں اسٹوڈنٹ ایکسرسائز کو شروع کر لیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کر لیں گے تو اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ اس نے بھی یہی کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا اس نے کوئی اور لفت لکھ لی ہے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں اور اپنی ایکسرسائز پڑھتے ہیں اور بلینگ کو سولف کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ پہلی والی جو بلینگ ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ میرا جو بھائی ہے وہ متاثر ہو گیا ہے میرے انکل کی زندگی سے کیونکہ اس کے انکل جو تھے ایک فوجی تھے اور آپ کو پتا ہے کہ فوجیوں کی زندگی وہ بہت ڈسپلین ہوتی ہے وہ ہر کام جو ایک ڈسپلین میں رہ کے کرتے ہیں اور ایک طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسپلین والی زندگی گزارتے ہیں جو کہ عام شخص نہیں گزار سکتا تو بچہ کیا ہے بچے کا جو بھائی ہے وہ بھی متاثر ہو گیا انکل سے اور وہ بھی جو ہے وہ سولجر بننا چاہتا ہے تو یہاں بھی یہی بات کی جاری ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ سولجر بننا چاہتا ہے کیونکہ وہ میرے انکل کی زندگی سے متاثر ہو گیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اپنی دوسری بلینکز دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ دوسری میں جو ہے آپ سے کہا دوسری میں جو ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے بہت سارے جو ہے چیریٹیبل ادارے ہیں جن کو جو ہے بہت سارے رحم دل لوگ جو ہے وہ فنڈ دیتے ہیں یعنی آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں چیریٹیبل ادارے ہیں وہ اپنی جیب سے تو سارا پیسہ خرچ نہیں کر رہے نا ان کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے لگا سکیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جو ہے دوسرے لوگوں سے فنڈ لیتے ہیں یعنی دوسرے لوگوں سے خیرات لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آگے لوگوں کی مدد کر سکیں تو جن لوگوں سے وہ فنڈ لیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں فلانٹروفیس یعنی رحم دل لوگ ہوتے ہیں انسان دوست لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اگر ان کے دل میں انسانیت کا درد نہیں ہوگا تو وہ کیوں فنڈ دیں گے اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی درد نہیں ہو آپ کسی پر رحم نہیں کریں گے تو آپ کسی کے ساتھ کیا اچھائی کریں گے نہیں بلکہ آپ تو اس کے لیے بول دیں گے جو بھی ہو میری کیا بھلا ہے تو یہی بات کی جاری ہے کہ جو رحمدل لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے اداروں کو پیسے دیتے ہیں پھر یہ ادارے جو ہیں وہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے اپنی تیسری بلینکس دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ تیسرے میں کہا جارہا ہے کہ The whole class simultaneously said yes When the teacher asked if they wanted to go for a picnic اس میں کہا جارہا ہے کہ پوری class نے ایک ساتھ کہا yes کیوں کہا yes جب teacher نے کہا کیا آپ لوگ جو ہے وہ picnic پہ چلنا چاہتے ہو یا picnic پہ جانا چاہتے ہو دیکھیں سٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کی teacher کوئی picnic کا plan بناتی ہے یا کوئی ایسی activity جس میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہو تو پوری class کیا ہے وہ yes کہتی ہے بولتے ہیں teacher ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں تو بلکل ایسا ہی ہوا کہ teacher نے جو ہے وہ picnic کا plan بتایا بچوں کے picnic پہ جانے کا plan ہے کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہو تو سب نے کیا کہا yes ہاں ہم جانا چاہتے ہیں تو پوری class نے simultaneously ایک ساتھ yes بولا آپ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ بچوں نے yes بولا ہوگا کچھ بچوں نے no جیسا کہ homework اور test کے درمیان ہوتا ہے لیکن کیا ہے سارے بچوں نے yes بولا تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اپنا چوتھا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں student ہمارے پاس جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ every year the government awards title to people in recognition of their service in different fields دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر سال جو ہے پاکستانی government جو ہے وہ title دیتی ہے یعنی award دیتی ہے ان لوگوں کو جو مختلف field میں جو ہے وہ یادگار کام کرتے ہیں یعنی جیسے کہ کوئی انسان ہے جس نے education کی field میں ایسا کام کر دی ہے جو کہ یادگار ہے اور جس سے بہت سارے لوگوں کی مدد ہو گئی ہے تو government کیا کرتی ہے کہ وہ award دیتی ہے تاکہ اور لوگ بھی ایسا کام کریں اور لوگ بھی اس بات سے inspired ہو اور جس نے یہ کام کیا ہے اس کی تعریف ہو government کی سطح پر تو government ایسے لوگوں کو award دیتی ہے لیکن اگر آپ بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کی مدد کرے اور جس سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو تو government آپ کو بھی award دے گی کیونکہ government صرف انہی لوگوں کو award تو نہیں دے گی جن کا نام خاص ہو یا جو کہ کوئی ایسا انسان ہو جو دوسرا نہ ہو سکے بلکہ government کسی کو بھی award دے سکتی ہے ہاں بس شرط یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں جس سے پاکستان میں جو ہے بھلائی آئے پاکستان میں ترقی آئے اور پاکستان کے لوگوں کی مدد ہو چاہے آپ کے علاقے کے لوگوں کی مدد ہو تو اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اپنی پانچوی بلینگز دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اسٹوڈنٹ آپ کو جو پانچوی بلینگز دیوئے وہ یہ دیوئے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے والد صاحب ہمیشہ لیتے ہیں یعنی ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں جب بھی وہ کوئی نئی چیز خریدنے جا رہے ہو چاہے فرنیچر ہو یا گھر کی دیکھیں اسٹوڈنٹ کیونکہ چیزیں جو ہے وہ گھر والوں نے استعمال کرنی ہوتی ہے سب نے مل کر تو جب بھی کوئی بڑا آدمی یا کوئی گھر کا سربرا کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو وہ دوسروں سے رائے لیتا ہے کہ اگر میں ٹی وی خریدنے جا رہا ہوں تو کونسی کمپنی کا خرید ہوں اور کونسے موڈل کا خرید ہوں تاکہ وہ دوسروں کو بھی پسند ہے اور دوسروں کے بھی مطابق ہو تاکہ سب خوشی خوشی چیز کو استعمال کریں اب جیسا کہ آپ کو ضرورت تھی ٹی وی کی یعنی LCD کی اور آپ کے ابو جو ہے وہ والا ٹی وی لیا ہے پرانا ٹی وی لیا ہے ڈبے والا تو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا نہیں اچھا لگے گا اب آپ کو ضرورت تھی ٹی وی کی اور آپ کے ابو جو ہے آپ کو کی پیڑ والا موبائل لگے دیتے ہیں تو آپ کو پسند آئے گا نہیں آئے گا تو اسی لیے جو ہے کوئی بھی چیز جب بھی آپ خریدنے جائیں یا آپ کے گھر والے خریدنے جائیں تو ہمیشہد گھر والوں سے رائے لے کے جائیں تاکہ جو بھی چیز آئے وہ بہترین آئے اور سب کے استعمال میں رہے تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آپ اپنی چھٹی دیکھ لیتے ہیں بلینکس دیکھیں سٹوڈنٹ چھٹی بلینکس جو دیوئے آپ کو یہ دیوئے کہ یعنی جو اسطاف صاحب ہیں انہوں نے جو ہے تاریف کی پوری کلاس کی کیونکہ بچوں نے جو ہے وہ کونٹریبیوشن کیا تھا یعنی حصہ دالا تھا فلود ریلیف فنڈ میں یعنی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کہیں فلود ہا جاتا ہے تو کونٹریبیوشن یعنی جو ہے پیسے جمع کیے جاتے ہیں تو اس کے لئے کہ آئے مختلف لوگ کونٹریبیوٹ کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جہاں پر فلود آتا ہے وہاں پر جو امدادی سامان پہنچتا ہے تو یہاں بھی بلکل یہی بات بتائی جاری ہے کہ کلاس کے بچوں نے جو ہے وہ کونٹریبیوشن دیا یعنی جو ہے پیسے دیے اپنے تو پرنسپلز آپ نے بچوں کی تاریف کی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے تو یہاں بھی بلکل یہی بات کی جا رہی تھی تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں کہ اپنا ساتھوہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سٹوڈن ہماری جو ساتھوی بلانگ سے وہ یہ ہے کہ یعنی ہر کسی نے تالی بھی جائی جذبے کے ساتھ جب بچے ریس میں بھاگ رہتے تو آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ جب ریس لگی بھی ہوتی ہے تو ہر کوئی تالی بجا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جذبہ بڑا ہے بھاگنے والوں کا اور ان کو محسوس کرائے کہ انہیں بھی اچھا لگ رہا ہے تو سٹوڈن امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں کہ جب بچے بھاگ رہتے ریس میں تو ہر کوئی تالی بجا رہا تھا تاکہ بچوں کو بھی اچھا لگے اور جو ہے دیکھنے والے بھی کافی خوش ہوں تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں کہ اب اپنی آٹھ بھی دیکھ لیتے ہیں سٹوڈن آٹھ بھی جو لکھی ہوئے وہ یہ لکھی ہوئے کہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گروپ نے جو ہے بہت بار پریکٹس کی یا محنت کی یا مش کی گانے کے کمپیٹیشن سے پہلے یعنی کوئی گانے کا کمپیٹیشن ہونے والا تھا فلوک سانگ کمپیٹیشن ہونے والا تھا تو اس سے پہلے جو ہے گروپ نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ریس کی تاکہ وہ جو ہے اچھے سے اچھا پرفارم کر سکیں تو امید کرتا ہوں یہ سمجھ گئے ہوں کہ اپنی نوی دیکھ لیتے ہیں پاکستان was created through the tearless effort of many muslims working under the leadership of قائد اعظم دیکھیں سٹوڈن اس میں کہا جا رہا ہے کہ قائد اعظم کی قیادت میں بہت سارے لوگوں نے انتھک محنت کی جب جا کے پاکستان بنا یعنی دیکھیں پاکستان کوئی ایسے تو نہیں بن گیا کہ قائد اعظم نے مطالبہ کیا اور انگریزوں اور ہندووں نے پاکستان کو ہمارے حوالے کر دیا نہیں بلکہ قائد اعظم نے مطالبہ کیا اور مسلمانوں نے انتھک محنت کی تو اس کے بعد should have access to quality education دیکھیں سٹوڈن اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر بچہ جو کہ پاکستان میں رہتا ہے اس کی پہنچ ہونی چاہیے اچھے education تک اب ایسا نہ ہو کہ امیر کا بچہ صرف پڑھ سکے اور غریب کا نہ پڑھ سکے بلکہ پاکستان کی حکومت کی یہ policy ہے کہ ہر بچے کو میاری تعلیم ملنی چاہیے تو اسی لیے جو ہے ادھر بھی یہی بات بتائی جاری ہے کہ ہر بچے کو اچھی تعلیم تک پہنچ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے ڈریم کو حاصل کر سکے اور اس ملک کے لیے کچھ کر سکے تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اپنا گیاروہ دیکھ لیتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے آپ خود بھی سمجھ گئے ہوں گے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللامہ اقبال ایک جانے بانے پوائٹ ہے سب کانٹیننٹ کے اب آپ بنگلہ دیش چلے جائیں اگوانستان چلے جائیں پاکستان آ جائیں انڈیا آ جائیں نپال آ جائیں یہاں تک کہ چائنہ اور دوسرے ملکوں میں بھی چلے جائیں تو اللامہ اقبال کو ہر کوئی جانتا ہے کیوں کیونکہ اللامہ اقبال ایک بہت مشہور شاعر ہے اور سب کانٹیننٹ میں آپ سب سے زیادہ مشہور ہیں سب کانٹیننٹ میں تو آپ کو بچہ بچہ بھی جانتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو بیدار بھی کیا اور پھر مسلمانوں نے انتھک محنت کے بعد پاکستان حاصل کیا تو قائد آزم اور اللامہ اقبال اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کی بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے پاکستان کے لئے تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی گلتی کیوری یا ڈیفکلٹی رہ گئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسیج کر دیجئے گا اور سٹوڈنٹ اسپلین کرنے کی بجا یہ ہوتی ہے تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سچے سمجھ میں آؤ اور ہمیشہ آپ یہ بات یاد رکھ سکیں اور اگر آپ ہم سے کانٹیک کرنے اچھا ہمارے کوچنگ مطالق یا کسی اور مطالق تو کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر اسکین پر آ رہا ہوگا تانکس فور وچنگ